نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کرک میڈیا دوستوں بھارتی ٹیم ایسیا کپ کی تیاریوں میں جڑ چکی ہے بھارتی ٹیم کو ایسیا کپ کھیلنا ہے اور ایسیا کپ 2022 کا شروعات سلنکا میں ہونے والی ہے شروعات کے بات کریں تو اس کو سلنکا میں کھیلا جانے والا ہے اور دوستوں اب ایسیا کپ کا سکوڈ آرہا ہے جس میں اٹھارا کھلائیو کو چین کیا گیا ہے درسل دوستو سال 2022 میں سلنکا میں ایسیا کپ کا آیوجن ہونا ہے جو کی لگ بھگتا ہیں ایسیا کپ کو پچھلے دو سالوں سے کرونا وائس کے کارنٹ ٹالا جا رہا ہے ایسیا میں اگرے سال اس کو آیوجن پک کا مانا جا رہا ہے سال 2022 میں جہاں سلنکا اس کی میزبانی کرے گا تو 2023 میں یا ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلا جائے گا ایسیا میں دوستوں اب بھارتی ٹیم کے پاس بڑا موقع ہے اس کو جیتنے کا کیونکہ اس میں ایسیا کی ٹیمیں کھیلتی ہیں اور ایسیا میں بھارت کا مقابلہ سائد ہی کوئی ٹیم کر پائے گی ایسے میں دوستوں اب بھارتی ٹیم اس کی تیاریوں میں جڑ چکا ہے اب بھارتی ٹیم نے اپنے 18 من اسکارڈ کو بھی سامل کر دیا ہے دوستوں اس اسکارڈ میں رویس سرما، کیل رہول، سریس ایئر، اشاند کشن، کوہلی، سامی، بومرا، پانڈیا، کنال پانڈیا، رشب پانت، یجویند چہل، دیپک چہر، راہل چہر، کلدیپ یادون، نو دیپ سینی، محمد سیراج، وینکٹے سیئر اور دیودت پادیکل سامل ہیں یہ اسکارڈ ہونے والا ہے بھارتی ٹیم کا اس میں کئی سارے نئے کھلاڑیوں کے انٹری ہوئی ہے وینکٹے سیئر، دیودت پادیکل، سیراج، سینی، کلدیپ کو بھی موقع ملا جائے گا جو کی کافی جنوں سے باہر چلے ہیں دراصل دوستو یہ کھلاڑی اتنے اچھے کھلاڑی ہیں جو ایپیل میں لگاتار پرپورمنس کر رہے ہیں ایسے میں اب ان کو ٹیم میں موقع دینا ایک بڑھیا بات ہوگی دوستو بات کریں ہاردیک اور کنال پانڈیا کی تو ان کو بھی ایسیا کپ کے لیے تیاریوں میں جھوٹ گئے ہیں اور دوستو 2022 کا ایسیا کپ بھارتی ٹیم کو جیتنا بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ بھارتی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے ایک بھی سی ٹونامنٹ نہیں جیت پائے ہیں اور بڑے ٹونامنٹوں میں بھارتی ٹیم کا پردستان اچھا نہیں رہتا ہے ایسے میں دوستو جب رویس سنوہ کی کپتانی میں ایسیا کپ بھارتی ٹیم کھیلے گا تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بھارتی ٹیم کسی ٹیم کو ہرا پاتا ہے یا نہیں میں سکارٹ کے ساتھ بھارتی ٹیم ایسیا کپ میں جرور اچھا پردستان کرے گی آپ کو کیا رکھتا ہے کیا بھارتی ٹیم ایسیا کپ جیت پائے گی یا نہیں یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹوں جرور بتائیں ویڈا چاہ لگاؤ تو رائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں